چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ دودھ اور بیکنگ سوڈا سے کس طرح سے اپنے بال نیچرل طور پر ختم کر سکتے ہیں ان کا ختمہ کر سکتے ہیں بال کیونکہ ہماری ایک سکل پر بہت ہی بدنما لگتے ہیں ہمارے فیس پہ ہوں ہمارے آرمز پہ ہوں یا باڈی کی کسی بھی پارٹ پہ ہوں وہ بہت ہی بدنما لگتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے چہرے پر جبال ہوتے ہیں وہ جب لیکپ وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں وہ کسی طرح سے بھی چھپنے سکتے ہیں وہ پرامینٹ ہوتے رہتے ہیں اور بلے لگتے ہیں ہم چاہے بلیچ کرے یا کچھ بھی کرے وہ پھر بھی نظر آتے رہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ ایک بہت ہی آسان سا گھریلو ٹوٹکا جس کو استعمال کر کے آپ اپنے بال نیچرل طور پر ختم کر سکتے ہیں ان کو ریموف کر سکتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو چاہیے دو ٹو 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 آپ کو چاہیے جیلیٹن پاودر کو جو خ اب 패ت کے لیے آپ کو بیقریس یا کسی بھی وسٹکریس یا کسی بھی بیٹریس یاگر تکر ہے اس کے لائے آپ کو چاہیے ٹو ٹیو ٹو ٹا سپو ٹو 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 ملک اس میں آپ کو چاہیے ایک ٹیو ٹ کھانے کا چمچ کپون بھر کا جیس اور آپ کو چاہیے تکر ہے ہاف ٹی سپون مطلب آدھا چائے کا چمچ آپ کو بیکنگ سوڈا میں رپیٹ کرتی ہوں آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ جیلیٹن پاوڈر دو کھانے کے چمچ آپ کو چاہیے دود ایک کھانے کا چمچ آپ کو چاہیے کیونکمبر کا جوز مطلب کھیرے کا جوز اور آدھا چائے کا چمچ آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا تریکہ استعمال اور لگانے کا تریکہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے نکس کر لینا ہے اس مکسٹر کو آپ نے صرف 12 سیکنڈ کے لیے بداخل اپنے میک�وانڈ میں رکھنا ہے میکتوانڈ میں لگا دینا ہے اور پھر اس کو نکال لینا ہے 12 سیکنڈ صرف 12 سیکنڈ اس سے زیادہ نہیں آپ جانے میکتوانڈ Forschوؤڈ پا ب Food آپ نے میکتوانڈ میں رکھا اس کو جب گرم کر لیا تو گرم کرنے سے یہ ہوگا کہ جیلیٹن پاوڈر اچھی طرح سے نئس بجائے گا وہ ایک لیس کی طرح سے بن جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ اپنی پیسٹ اپنی انوانٹڈ ایریا پر مطلب جہاں آپ کو غیر زندی بال ہیں جو آپ اتارنا چاہتے ہیں آپ ریویف کرنا چاہتے ہیں یا جب آپ کو اچھے نہیں لگے آپ اس ایریا پر یہ اپنی پیسٹ اپلائی کریں اور اس کو لگا کر آپ پھر ڈرائی ہونے لیں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کو پیل آف کر دینا ہے مطلب آپ نے اس کو اتار دینا ہے ایک چھلکے کی طرح سے ایک سکن کی طرح سے اترے گا آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور کوشش یہ کریں کہ جس رکھ میں آپ کے بال ہے آپ اس سے اپسٹ سائیڈ میں اس کو اتاریں جیسے ہم دکسی وغیرہ کرنا نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو بدنما بال ہیں جو انوانٹڈ ہیر جن کو بولتے ہیں جو غیر زروری بال ہیں وہ اتر جائیں گے اور ریویف ہو جائیں گے اور آپ نے یہ پروسیجر آپ نے تین دفعہ کرنا ہے مہینے میں مہینے میں تین دفعہ آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کی جو بالوں کی گروتھ ہے اس کو کم کرے گا اس کو روک لے گا اور جیسے جیسے آپ اس کو یوز کرتے جائیں گے تو اس سے آپ کو ہنڈرڈ پیسنڈ ڈیزرورز نہیں لیں گے آپ کے بعد نکلنے بند ہو جائیں گے تو یہ ایک ترہاں کی ویکس ہے جس کو آپ نوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ نیچرل چیزوں سے بنی لی ہے تو یہ آپ کی سکن ٹون کو بھی لائٹ کرو گی آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے کوئی ریش کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مہینے میں تین دفعہ پر اس کو استعمال کرنا ہے اور لگتار استعمال سے آپ کے بعد ختم ہو جائیے سو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہتری آسان اور سستی سی ٹک نو لکھ کرتی ہوں کہ آپ اس کو استعمال ضرور کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سکن سے ویڈیوز کوئی کی جاننا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ